جائے اندوائیس سبھی بھائی ہوگو میں ٹرینڈر ایم ایس نیروان ایس ڈیڈی ڈیفنس اکیڈمی بگٹ جونلو راستان آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ ٹی اے کی برتی آ چکی ہے بھائی اور آپ سبھی تیاری کی لگے ہوں گے میرے حساب سے اور لگ گئے ہوں گے خورت جونل کی ٹی اے کی برتی آ چکی ہے کافی بچوں کو بے سبری سے انتظار تھا کہ اس ہر ٹی اے کی برتی نہیں آ رہی ہے تو ہم آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ٹی اے کی برتی آ چکی ہے بھائی نومبر سے اسٹارٹ ہے چیار نومبر سے اور جو بھائی آرمی سے اورے جو گئے تھے جن کی عمر نکل گئی تھی کرونا کی وجہ سے یا اورے جو گئی عمر نہیں بچی تو ان بھائیوں کے لیے بہت ہی اچھا موقع ہے انڈین آرمی میں جانے کا اس سے بڑا اچھا موقع آپ کے پاس سائے دور نہیں ہوگا کیونکہ آپ بیانے سال تک اس کے اندر برتی دیکھ سکتے ہیں تو اس کی پوری پروسیس اب ہم آپ کو بتانے جا رہا ہوں یعنی کافی سال سے سائیں 2018 کے بعد میں ٹی اے کی برتی نہیں آئی ہے بھائی کہیں بھی تو آپ دوبارہ سے ٹی اے کی برتی چال ہوئی ہے اور شیم ہوئی پر کیلے رہے گی پہلے والی جیسے پہلے برتی ہوتی تھی جیسے کافی بچے بول رہے ہیں کہ سر برتی کے اندر پہلے پیپر ہوگا کیا دور ہوگی کیا ہوگا تو میں آپ کو یہ ڈاؤٹ کیلئر کر دیتا ہوں کیا کیا چاہیے کیا کیا ڈاکومنٹس نہیں پہلے بات تو یہ سو پرسنٹ ہے کہ آپ پی ٹی اے کی برتی آ چکی ہے آپ اچھی تیاری میں لگے رہو جو بھی تیاری کر رہے ہو اس میں اور بھی اچھی تیاری کریں اپنا یعنی سو پرسنٹ دے تیاری کیلئے کہ آ رہی ہے نہیں آ رہی کئی بچے بولیں کہ آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی نہیں ہے بھائی ایک جار پرسنٹ آپ کی برتی ہوگی نومبر کے اندر ہوگی اور پورٹ زون کی برتی بھی لگا ہوگی ٹھیک ہے جیسے ایک سو اچھائی پیرا کی برتی آئی ہوئی ہے ایک سو پچیس لائنڈ کی بھی دے رکھی ہے اور ایک سو وہ مہاری جیمنٹ کی اس کی بھی ہے جگارڈس کی بھی ہے اس کے اندر تو ہم آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی چار نومبر سے برتی سٹارٹ ہے اس برتی کے اندر وہی پر کیلئے ہوگی تو شیم آرمی کے اندر ہوتی تھی پہلے اپنے اپنے ریلی برتی کے اندر پہلے رننگ ہوگی رننگ کے بعد میں میڈیکل ہوگا میڈیکل کے بعد میں ان کے پریکشہ لی جائے گی لکھت پریکشہ اس کے آدار پر چین ہوگا اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ کی برتی کب ہوگی کب نہیں ہوگی آپ کو میں سارے بتا دینا چاہتا ہوں جن بھائیوں کی آئیٹ کا وہ بھی گھبرائے نہیں کئی بچے بولتے ہیں کہ میری سارے ایک بہن سیٹ ہے میری ایک ساٹ ہے میری ایک بہن سیٹ ہے ہائی میں کوئی پروبلم نہیں ہے آپ جو بھی بچے یا پر ریلی کے اندر لکڑ جاتے ہیں یا آگنی ویر سے اور یہ جو گئے ہیں تو ان کے لئے سب سے اچھا موقع اور پرمانٹ جو بھائی تو ان کے لئے برتی چار نومبر سے سٹارٹ ہوگی تی اے ریلی برتی ہے جس کے اندر بہت یہ اچھے دعاوک دوڑیں گے یہ بھی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ اگنی ویر نہیں دوڑیں گے اس کے اندر بہت ہی اچھے دعاوک دوڑیں گے تو میرے کو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ سب سے بہت ہی ہارٹ برتی ہوگی یہ جو ٹی اے کی برتی ہے کافی برتی دیکھئے میں نے ٹی اے کی بہت کافی تو اس کے اندر کمپیٹسن تھوڑا زیادہ رتا رننگ کا بہت ہی زیادہ رتا ٹپ رننگ ہوتی ہے اس کے اندر بہت ہی ہارٹ تو اس کے اندر دو چار دو چار آگے کے بچے پکڑے جاتے ہیں تو آپ اس قابل بنیے کہ اگر بچ کے اندر ایک بھی پکڑے تو وہ آپ ہو پہلے تو آپ کے اندر یہ قابلیت ہونے چاہیے اس کے بعد میں آگے کی پرکریا اپنے آپ ہو جائے گی اس کو آپ میں کوئی سکرنے کوئی ضرورت نہیں کیا ہوا کیا نیوار آگے آپ نے آپ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر پہلے ٹی اے کی برتی آئے گی آپ کی چار نومبر سے اسٹارٹ ہوگی برتی یہ کنفرم ہو چکے بیلگاؤں میں ہوگی آپ کی برتی اور یہ برتی چار نومبر سے اسٹارٹ ہوگی چار نومبر سے اسٹارٹ ہوگی اور یہ برتی آپ کی تیرہ نومبر تک چلے گی برتی اور اس کے بعد بارہ نومبر تک چلے گی تیرہ نومبر سے سوڑا نومبر کی بیچ میں آپ کے جو بھی کوئی ڈوکومنٹس بگی رہے ہیں ٹریڈ بگی رہے ہیں میٹیگر ٹیس مغیرہ میں چلتی رہیں گے تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ کی تو یہ ریلگی برتی ہے چیار نومبر سے اسٹارٹ ہوگی اس کے اندر وہی سے ماری والی پر کریا ہے چیار پانچ میں پانتالے سیکنڈ اکسیلینٹ اور ساڑھے پانچ سے ڈاؤن گوڈ کے اندر آئے گا بچہ جو جو کی اس کی گراؤنڈ کے 48 نومبر ہوگی ہسٹ گروپ میں آئے گا اس کے شارٹ نومبر ہوگی وہی بیم ہے سیم دس کے چاڑیس نومبر ہے اور جیسے نو نکڑے گا تو تیتیسی سی ساو سے جیسے بیم کن پو بیموں کے نومبر جڑتی ہیں اس کے اندر تو اس کے اندر کافی ویکنسی آئیں گی کیونکہ کافی سال سے برتی آ رہی ہے جو بھی بچہ اور جو گئیں کہ میں نہیں لگ سکتا ان کے لیے سنرہ موقع بھی موقع نگوائیں اور برتی دیکھنے ضرور جائے اور تیاری اچھی گرے میں کہیں بھی آپ تیاری کر رہے ہو جس بھی اکیڈمی کے اندر کر رہے ہو تو اپنا سو پر شیٹ تیاری دیں کیونکہ آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے چیار نومبر سے آپ کی برتی سٹارٹ ہے تو اس برتی کے اندر بھی وہی ڈوکومنٹس چاہییں گے پہلے ہم ڈوکومنٹس کی بات کر لیتے ہیں ڈوکومنٹس دسوی باروی کی مارک شیٹ یا آپ گریزویٹوز کی جو بھی اپنے ڈوکومنٹس ہیں وہ لے کے جانا ہوں گے ساتھ آدھار کارڈ مون نواز جاتی پرمان پتر این سی سی ساٹیفیکٹ ہے تو لے کے جانا ہے چریتر پرمان پتر ایوی وائد پرمان پتر سرپنس گازو چریتر آتا وہ لے کے جانا ہے اسکول کا آتا ہے وہ لے کے جانا ہے اور اپنے پاس وڈ سائز فٹو یہی ڈوکومنٹس آپ کو چاہیے اور ان کے علاوہ آپ کو کوئی ڈوکومنٹس وہاں نہیں چاہیے گا ابھی میں آپ کو ایک ایک کر کے دوبارہ سی ڈوکومنٹس بتا دیتا ہوں کسی بھی بچے کو سکوتا ہوں دوبارہ سی نوٹ کر دیجئے ٹینتھ اور ٹوالتھ کی مارکشیٹ اور جو بھی آپ گریڈویٹ ہو یا ڈگری ہے اس کے پورے ڈوکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے اور اورجنل ہونے چاہیے فٹو کوپی نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد میں آتا آپ کا آدھار کارڈ آدھار کارڈ پین کارڈ یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے اس کے بعد میں آتا ہے آپ کے دوموں سائد جاتی پرمان پتر نواز یہ ہونے چاہیے اس کے بعد بھی آپ کا چریتر پرمان پتر ایوی وائد پرمان پتر سرپنچہ جو اپنے گرام سے گرام پنچہ ایت سے بڑھتا ہے سرپنچہ گرام سے بڑھنا کے دیتے ہیں ایک وہ نا چاہیے ایک دو آپ کی پولیش فریفیشن ہے وہ بھی آپ کروا لیجیے کبھی کبھی مانگ لیتے ہیں آپ وہ لوگیں نہیں مانگتے پہلے نہیں مانگتے اگر مانگ لیا تو آپ انٹیف کے دانسے لیتے ہیں آپ اتنی دور برتی دیکھنے کے لیے جاؤ گے دو تین دن آپ کو دانے میں لگے گی دو تین دن آپ کو آنے میں لگے گی تو اسی اچھا ہے کہ آپ ڈوکومنٹس اپنے سبی ساتھ لے کے جائیں اور شیفٹی سے لے کے جائیں اس کے بعد میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں شیف وہی پر کریا ہوگی جو آرمی کے اندر ہوتی تھی پہلے آپ کی رننگ کرائی جائے گی رننگ کے بعد میں آپ کا میڈیکل ہوگا میڈیکل کے بعد میں آپ کے لیے پرکشہ ہوگی اس کے اندر آپ کو ٹائم دیا جائے گا کب آپ کی برتی ہوگی تو ابھی ہم چلتے ہوں آپ کو بتاتا ہوں برتی 106 بٹالین تی پیرا 115 انفیکٹری بٹالین دے مہار تی اے مہار ریجی میں 125 انفیکٹری بٹالین دے گارس تو چار نومبر کی برتی ہے بھائی تیرنمانہ گجرات گوہ پانڈیچیری دادرنگرہ ویلی دماندیپ لکسے دک یہ میرے پاس پیڈیپ ہے اس کے اندر سبی دے رکھا ہے بھیک برتی نہیں آپ کو یہ بتاتے تو ہوں پہلی اچھے سے آپ تیاری کیجئے یہ چار نومبر کی ہے پانچ نومبر کی برتی ہے اندر پردیش کی پانچ نومبر کی اندر پردیش کی اور چھے نومبر کی ہے تمیلا ڈوہ کی ہے اور پھر سات نومبر کی ہے کرناٹا ایک بینگلور اور انڈشٹیگ ہیں انہیں سبی کی ڈشٹیگوں کی برتی ہوگی کرناٹاک کے اور بینگلور کے جو بھی ڈشٹیگ آتے ہوں گے پھر بھائی آٹھ نومبر کی ہے ڈشٹیگ اوپ اسٹیٹ رازتھان یعنی رازتھان کی ہے آٹھ کی آٹھ تاریخ کی رازتھان کی ہے جس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں جمیر علوار رانسوڑا بارڈ میر بیاوار بھائتپور چیتورگڑ چورو دوسع دورپور سبی آگے جیسے ٹھیک ہے پھر نو نومبر کی بھی رازتھان کی ہے اس کے اندر انمانگاڈ گنگا نگر بندی شکر ٹونگ جھونو رازتھان خودے پور یعنی نو نومبر کی بھی رازتھان کی ہے برتی پھر واپیس دس نومبر کی ہے کرناٹا کی ہے جو ڈشٹیگوائز برتی ہوگی اس کے بعد میں گیارہ نومبر کی مہاراشتر کی ہے پھر بارہ نومبر کی مہاراشتر کی ہے تو یہ ڈشٹیگوائز برتی ہوگی اور بارہ تاریخ تیرہ تاریخ سے پہلے پہلے آپ کے برتی سل جائے گی اس کے بعد میں آپ کے ویریفی 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 کوئی مشٹیک تو نہیں ہے اور آپ کا امیڈگر چلتا رہے گا تو یہی پر کریا رہے گی سیم اور اس کے اندر پہلے آپ کے رننگ ہوگی میں یہ بتا دیتا ہوں آپ رننگ میں پورا دیان لگا کے رننگ کریں اور بہتی اچھی دیاری کریں کھنے کا مطلب یہ کہ آپ اتنی دور برتی دیکھنے کے لیے جاؤ گے تو اس میں ضروری ہوتی ہے میرے بیٹھ کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا بیٹھ کے سب ہی جائیں گے لیکن آپ کو یہ کر کے آنا کہ میں فیجیکل کر کیا ہوں اسے یہ نہیں جانا کہ میں گھوم کے نہیں آنا واپر جا کے گھومنے کے لیے آپ کبھی بھی جا سکتے ہوئے سے موقع ملے تب چل جانا پھر ہوتا لیکن اس بار برتی دیکھنے کے لیے جانا آپ کو جی جان لگانی ہے پوری منت کرنی ہے گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو دوڑتا ہے وہ ہی رننگ میں رہتا ہے جو نہیں دوڑتا وہ کہیں نہیں رہتا ہے جو بچے دوڑیں گے وہ رننگ میں بھی رہیں گے وہ رننگ میں بھی آئیں گے جس بچے نے پڑھائی کی نہیں وہ بچہ پھیل کانسی ہوگا بھائی اگر وہ پڑھے گا تو پھیل بھی ہوگا تو پاس بھی ہوگا ایک تو آپ کو نراث موڑنے کی یار من نہیں آسکتا اس میں ایک دو پکڑیں گے وہ ایک دو بگوان سا اوپر سکنگی وہ بھی انسان یہ ویکتی یہ تھا ہی نہیں لیکن منت کام آوڑے کار جو کام کر اوپ کی میں دم کتنو اثیق ہے تو میرا سیرو بچھا دیو بچھاوانو سو گوڑاں کی دورگنے چیتہیں ریس ہوگری میں کیک دو تائگر پکڑیا جا آگا آگا چھٹیڑا ریسر آوان جایا کہا گام گیل بھلا مارا گام کوئی نام میرسر ہے تبین کوئی نام چالنا بھائی اور کیاری بڑیا راکھیو نائی کئی بر نام چالنیا بھی رجی آگر ہیں کیا گمانڈو جاگران تیرو بھائی تو آئی جاگو آن نا کوئی تو بس میں بیٹھئے گو نیرے آئی جاگو با ٹھے بھائی بھائی آیا ساتھ خیلی دیوران سکھا کھلا جنا زور آو ہے کککی گاز آیا سکھا کھا پچھا مر بڑیاں تیاری کرنیا تھا لیک تو ایک من نواز جیز جان لگا دیو تینو ٹائم تیاری کرنگے لگ جیو چاہے ایک پکڑو چاہے دو پکڑو چاہے تھار کانیو کئی پکڑو تھانے پہلا نمبر پی آنا تھارا دیماغ میں ایک ریل ہونی چاہے اسٹا گناہ مالی بھی ہونی چاہے تھارا دیماغ میں یای ریل ہونی چاہے کہ وہ ایک پکڑو وہ ایک مئی ہو جد دین تھے یا سوچ لی بید دین تھے ریش مگون روگا کہ یای سوچ رہا ہوگی بھائی پچھا سارے یا تو بھائی پچھے روگو بھائی اور بھائی کا چکر ماں مت رجے ہو کئی سال سے برتی آرہی چھ سات سال سے جن بھی بھائی وہ سپنو بہت بھائی وہ سپنو دوروں کی ٹی اے کی برتی آو ہے اور میں برتی دیکھوں اور بھائی آپ پانچ سات دین سیاں لاغ رہے کہ گراؤنڈا بھیک بچہ دیکھنے مل رہی سو بڑی خوشی بات تو یہا ہے کہ جد گراؤنڈا ماں بھگنی بھی رانس ہے بچہ گراؤنڈ میں میدرے گلیں گراؤنڈ آئی کیا لت خراب ہو رہی ہے بھائی کوئی دوڑ کرنے کے لئے نہیں آرہا گراؤنڈ کے اندر گھنوٹ بھگیر ہے کھاڈا خودہ سب کچھ پتھر کنگر نہیں پیدے ریگ دی برتی تیتہ بچے یعنی چار چار سو پان پانچ سو بچے ایک ساتھ گراؤنڈ کے اندر آتھے تیتے تیتے گراؤنڈ کے اندر آتھے آج وہ گراؤنڈ کھاڈی نہیں سبی پانچ ساتھ دن سے جیسے تی ایک برتی کی نیو جائے تو سبھی گراؤنڈوں کے اندر حل چل ہوئی ہے بچے آنے لگ رہے ہیں رنجنگ کر رہے ہیں سر برتی آگئے کہ یہ کنفرم برتی آگئے اور آپ سبھی تیالی کیجئے ہم بھی اپنے اکیٹوی اوڑے بچوں کو بوز دیا ہے جو بھی اچھے اچھے ریسٹر بچے تھے جو آرمی کے اندر نہیں لگ پائے اگنیویر پوروڑنے سے کچھ اوریز ہو گئے کچھ اگنیویر کے کارن اس میں پیپر پاس نہیں ہوا تو ان کے لئے بھی موقع اس میں پیپر پہلے نہیں جانا پڑے گا پیپر باد میں جانا پڑے گا تو آپ اپنے قابلیت دکھا سکتے کہ آپ نے کتنی منت کی ہے تو بھائی تھا رو ٹائم آگیا بڑیا یعنی آرمی ملاگڑ کو اور سو پرشنٹ سب کو بھائیا وہ سپنا پورو ہے میری یہ ہی سوچ ہے جو بھی بھائی دیکھ لیا ہے ویڈیو تو وہ انہیں زیادہ و زیادہ شیئر کریں بھائی اور کوئی بھائی کے کوئی سمجھ سے آت بھائی وہ میرا نمبر دیا جانگا نمبر آپ کون کر سکا ہے کوئی بھی دکت کی کوئی بھی پریشہ نہیں ہوئے بھائی تھا بھائی بھول ہیلپ کراو بھائی ہیلپ کروں میں جڑے تک میرے سمجھ ہوں گی بڑے تک بھائی ہیلپ کروں گو جڑے میرے سمجھ میں نہیں آگی بھائی میں منع کر دیوں کوئی دکت کو نہیں ہے تو یہ بھرو ماننے کی کوئی بات کو نہیں ہے تھا نہ کڑے بھی کوئی ڈاؤوٹ یا کچھ ایسیو لگے تو تھے میرے کن ڈائریکٹ میسیج کر سکو اسٹاگرام پہ بھی کر سکو میرا نمبرہ پہ بھی کر سکو واتسپ جلور آپ کے میسیج گر اپلائی دیا جائے گا اور بھائی اب کی بار سب نے رننگ کرنی کی ایک اندر تو بس یہی بات ہے بھائی سارا جی جان لگا کے منت کر رہا کر رہا سب بچہ بھائی رہی میں دیکھ رہی ہوں کہ کافی بچہ ریس تھوڑ دی لیکن بھائی دوبار ریس گرام ماند ماند لگ رہی چھار پچچاس ٹائم ماند لگ رہی تابرہ اوٹی یاد آگا چھار چالیس بی آریا چھار پانتالیس بی آریا یعنی بیشگ دین یعنی جو پیارڈا پوراڑا کھلاڑی یعنی بیشگ دین تیاری کھلاڑی ماند لگ تو تھکی تو میرا شروع کئی دنہ کیا ستھا لیا بڑھا سرکار دی دیروں کیا گا بھائی تو جیں تیاری کھلاڑی سویدیو